السلام علیکم ملکم بیک ٹو میر چینل ایل آز ویڈیو ایل آز ویڈیو بیل سرپرائز میجیکل ماسک فور سکن گلوئنگ تو آج میں آپ کے ساتھ ایت سپیشل وہ ماسک شیئر کرنے والی ہوں جس کو لگانے کے بعد نہ صرف آپ کی سکن سے فیشل ہیر ریموو ہوں گے بلکہ آپ کی سکن پر جتنی بھی وائٹ ریڈ بلیک ہیڈز اور جتنی بھی ڈیٹ سکن ہے وہ ریموو ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ آپ کا جو فیشل کی طرح گلو کرے گا اس میں ہم یوز کریں گے سارے ہی اپنے جو کچن انگریڈنٹس ہیں جو کہ ہمارے ایزیل ہوم پر اویلیبل ہوتے ہیں اور سارے ہی نیچرل انگریڈنٹس یوز ہوں گے نیچرل انگریڈنٹس میں اس لئے پریفر کرتی ہوں زیادہ کیونکہ ان کی کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے اور کیمیکل جو انگریڈنٹس ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہی سفور ہوتے ہیں ان کے لئے وہ گرلز جن کو کیمیکل پروڈاکٹس سے سکین پولیشیز وغیرہ سے ان کے لئے یہ ماسک اور بھی بیسٹ ہے کیونکہ یہ سیم ایز سکین پولیشیز اور فیشل گلو کی طرح ورک کرتا ہے تو چلے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میرے چینل یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے بیسن ایک ٹی سپون اگر آپ یہ اپنے ہینڈز اینڈ فیس دونوں کے لئے بنا رہے ہیں تو کونٹیٹی آپ نے زیادہ رکھنی ہے یہاں پہ میں جسٹ آپ کو ڈیمو دینے کے لئے ہینڈ کے لئے بنا رہی ہوں تو پھر اس وجہ سے میں نے یہ دونوں ہینڈز کے لئے ان اپ ہو جائے گا ہاف ٹی سپون ہم نے لے لیا بیسن بیسن کے اگر میں بینیفیرز آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کی سکین کے جو پورز ہوتے ہیں انہیں کلین کرنے کے لئے اور اپنی جو آپ کی سکین پر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اسے ختم کرنے کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور اسی کے ساتھ آپ کی فیس کو گلو بھی دیتا ہے برائٹ بھی کرتا ہے اب یہاں پہ سیکنڈ انگریڈینٹ جو کہ ہم ایڈ کرنے والے ہیں ہلدی یعنی ٹرمریک پاوڈر ہلدی پاوڈر آپ اپنے گھر میں جو ہلدی ہوتی ہے اسے سکھا کے ڈرائی کر کے پیستے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے میں ہربل ٹرمریک پاوڈر لے رہی ہوں ہلدی آپ کی سکین کے لئے بہت اچھا ورگ کرتی ہے انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے جتنے بھی آپ کی سکین پر ایکمی وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے اسے بھی ختم کرتی ہے اپنے وغیرہ میں بھی یوز ہوتی ہے ہم نے ہلدی پاوڈر کے لئے لے رہی ہے اب ہم یوز کریں گے ملتانی مٹی ملتانی مٹی میں نے ہربل کی یوز کی ہے ہربل کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہوتی ہیں کیمیکل فری ہوتی ہیں اسی کے ساتھ ان کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ بھی ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے اس لئے ہربل پروڈکٹس آپ یوز کیا کریں ڈاکٹر بھی یہی پروڈکٹس رکومنٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں ون بائی فورڈ ٹی اسپون کی میں لیئے ملتانی مٹی اس ماتس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں بینر ایفیکٹس ہم ہیں ہلدی پاودر تیسرا ملتانی مٹی ٹومیٹو جوس ٹومیٹو جوس میں نے ایڈر کرنایا پر ہم نے آئیڈ کردینا اپنے مکسچر میں ٹومیٹو جوس ملتانی مٹی ملتانی مٹی ملتانی مٹی ہے خاص طور پر جو سمر سیزن ہوتے ہیں اس میں تو یہ جو مرڈ ماسک ہوتی ہے آپ کی سن سے سارا آئل نکال دیتی ہے اور سارے جو پورز ہیں اسے کلین کرتی ہے شرین کرتی ہے پورز کو اور اسی طرح جو ٹومیٹو ہوتے ہیں وہ بلیک ہیٹس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ ٹومیٹو کو جو جوز کو اپنے فیس پر لگائیں تو گلو بھی دیتا ہے افیشل ورک کرتا ہے اور لائٹ سی سکن پوریش کا بھی ورک کرتا ہے اور اب جو ہم اس کے اندر انگریٹر ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے یوگرٹ فریش یوگرٹ یعنی کہ دہی دہی کا ہم یوز کریں گے اس ماسک کو آپ ایک مطور ریڈی کریں اور پھر لگائیں بیلیو می جب میں نے یہ ماسک پرسنل یوز کیا تھا تو ٹو سے ٹری ٹائمز میں مجھے ایسے ریزلٹ میں لیتا ہے ایک تو اس نے میرے سارے فیس کو کلین کیا تھا ڈیپ کلین اسے کے ساتھ سارے پورس کو نیٹ اور سارے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کو ریموف کیا تو افیشل ہیئر کے لیے بہت اچھا ورک کرتا ہے جب آپ اسے یوز کرنے کا میتھرڈ میں آپ کے ساتھ آگے پوری ویڈیو آپ نے ڈیٹیل سے دیکھنی ہے شیئر کروں گے کس طرح سے افیشل ہیئر جو ہوتے ہیں آپ کی سکن کو جو بہت زیادہ ڈیسٹرپ کرتے ہیں اسے ریموف کرتا ہے تو یہاں پہ یہ ساری چیزوں کو ہم نے کر لیا اچھے سے مکس مکس کرنے کے بعد آپ ہم اپلیکیشن کریں گے برش کے ہوت سے اپنے فیس پر آپ نے اس طرح سے اس کی اپلیکیشن کرنی ہے اور اس کو ڈرائی کرنا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ پر 25 منٹ بعد آپ دیکھیں گے یہ بلکل ڈرائی ہو گیا ہے ابھی آپ نے اسے ریموف نہیں کرنا دوبارہ سے آپ نے اسے شاور بوٹل سے اپنے فیس پر شاور کر لینا ہے وارٹر کا اور پھر اس طرح سے کلینزنگ کرنی ہے اپنے پورے فیس کی ج جب آپ پورے فیس کی کلینزنگ کریں گے تو آپ نے 5 سے 6 منٹ تک اچھے طریق سے کلین کرنا ہے اپنے فیس کلینزنگ سے پھر دوبارہ آپ نے شاور بوٹل سے شاور کرنا ہے اور پھر دوبارہ 5 منٹ تک آپ نے کلینزنگ کرنی ہے 2 ٹائمز کلین کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے اس ماس کو ریموف کرنا ہے ٹیشو کی ہیلپ سے جب آپ اس ماس کو ریموف کرو گے اپنے فیس سے انسٹنٹ جو گلو ہے آپ کے چہرے پر آپ کو خود کلیر نظر آئے گا اور اسی کے ساتھ آپ کے جو ف دیکھیں گے لیکن آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ اس کی کلینزنگ کر لیں گے پھر آپ نے اسی سکرپ کی طرح اس طرح سے ریموف کرنا ہے فوراں سے ڈائریکٹ وارٹر میں کلین نہیں کرنا ٹیشو سے ساف کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے فیشل ہیر کو اتارنے کے لیے جیسے ہم کسی ماس وغیر کو اتارتے ہیں سکرپ کو اسی طرح سے سکرپنگ کرنی ہے 5 منٹ کے لیے اور پھر آپ نے واش کر لینا ہے اپنا فیس then you can check the difference آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹنٹ گلو آپ کے سامنے ہیں د جس پر ہم نے ماسک اپلائے کیا اور نہیں کیا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بلیکن ضرور پیس کریں اور اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سکن سپیشل ایٹ کے لیے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چینل کا ویزٹ کرتے رہی ہیں اللہ حافظ بھی ہیپی